اسلام علیکم نظرین ہمارے ساتھ غازی خان صاحب سان فرانسسکو کلیفورنیا سے آج پھر موجود ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یہ دو ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں ہمارے چینل پر ہمارا چینل ریکوڈک ٹی وی جیسے آپ جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اور منی میکنگ کے لیے ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے اور اویرنیس کرنے کے لیے انوارمنٹ انرجی پولٹیکل ایشوز یہ کام کرتا ہے اور آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتا ہے جو غازی خان صاحب انہوں نے پہلے ہی دو ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں جوڈیشل ریفارمز آج یہ تیسری ویڈیو ہے اس سیریز کی پچھلی دو ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اور آج اس کو یہ کنکلوٹ کریں گے یہ تیسری ویڈیو اس سلسلے کی ہے شکریہ ڈاکٹر بشارت آج جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو بروکن سسٹم ہے جوڈیشل بروکن سسٹم یا لیگل سسٹم جو ہے اس کو ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں کیسے درست کر سکتے ہیں اور یہ کسی پر تنقید نہیں ہے بلکہ مدد کرنے کی کوشش ہے کہ ہم کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس میں ہم ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور سجیشن دے سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے یہ بروکن سسٹم کو ہم درست کر سکتے ہیں جس میں بہت سارے پلیئرز ہیں جن کا میں نے نام لیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ یہ پلیئرز ہیں اور اس گراس روٹ لیول پہ یہ کام شروع ہوتا ہے کرپشن کا اور اس کو آگے پھر یہ کس طریقے سے یعنی یہ لوگ وانریبل ہوتے ہیں کرپ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس قدر وہ کمزور ہوتے ہیں جن کو طاقتور کوئی بھی شخص جو ہے آسانی کے ساتھ منوور اراؤنڈ کر کے اس کو تبدیل کر سکتا ہے اپنے حق میں لہٰذا ہمیں ان کمزوریوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے تاکہ اس کو ہم ابھی سے پہلے سے ہم درست کر لیں تاکہ کسی قسم کی کرپشن نہ ہونے پائے مقصد اصلاح ہے اور مقصد ہے کہ قانون کے نظام کو فکس کرنا ہے اب یہاں پچھلی دفعہ بھی میں نے کچھ تھوڑی سی بات بتائی تھی لیکن ایک بہت امپارٹنڈ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو دیکھئے میرا یہ سٹیٹمنٹ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں ججز کا قصور نہیں ہے پروسیکیوشن کا قصور نہیں ہے پولیس کا قصور نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں اور میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں اور کیسے نمبر ون ججز پہ آ جائیے جج تمام فیکٹ جاننے کے باوجود مجبور ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں وہ اپنی فائل سے باہر نہیں جا سکتا جو فیکٹ اور جو پریزنٹیشن اس کے سامنے ہے وہ اس سامنے والی فائل کو کے علاوہ کہیں اور ایک کام بھی ہلنے کے بھی مجاز نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا جو ایشوز اس کے سامنے ہیں اس نے ایشو کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جب کیس بنتا ہے تو اس پر ایشو بنائی جاتے ہیں کہ کون سے سوال کو ہم نے حل کرنا ہے اپنے پاس سے جج کوئی بات اس میں جو ایویڈنس میں نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس جو کیس پیش ہوا ہے جو ایویڈنس پیش ہوا ہے اس میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یا جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں تو پھر وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا اس کے سامنے ثبوت چاہیے اور ثبوت دینے کے لیے کون ثبوت دیتا ہے پروسیکیوشن اب میں پروسیکیوشن پہ آتا ہوں پروسیکیوشن جو ہے یہ وقالت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو عدالت میں جا کے وقالت کرتے ہیں لیکن وقالت کرنے کے لیے ان کے پاس ایویڈنس چاہیے ثبوت چاہیے اور ثبوت کون دے گا انویسٹیگیشن آفیسر انویسٹیگیشن آفیسر کون ہوتا ہے یہ پولیس میں ہوتے ہیں اب یہ پولیس والے جو ہیں آدھے پولیس والے آپ جو ہیں بڑے بڑے جو منسٹر ہیں ایم پی ایز ہیں اگر ان کی سیکیوریٹی پر لگا دیں گے وہ اپنا کام کیسے کریں گے ان کو اگر آپ کام کرنے دیں گے تو وہ کام کریں گے نا تو اس لیے پولیس کا میں اس میں قصور نہیں سمجھتا ان کے پاس اتنا زیادہ کئی گناہ زیادہ کام پولیس کے پاس ہے اور پولیس کے پاس اتنے کام اور اتنا اوورلوڈ ہونے کے باوجود اب ایک آدمی کے پاس پچیس تیس انویسٹیگیشن آ جائیں گی تو وہ کہاں کہاں مارا مارا پھیرے گا اس کے پاس فلموں کی طرح صرف ایک ہی کیس نہیں ہے کہ جس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ دور دوڑ دوپ کرے بھاگا بھاگا پھیرے اور اس کے پاس نہ تو فنڈنگ ہیں نہ ٹی اے ڈی اے ہیں کہاں سے لے گا اتنے اخراجات معمولی تلخواہ پہ کام کرنے والے پولیس آفزار جن کو آپ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ ہیں آپ چوبیس گھنٹے بھائی مزدور بھی آٹھ گھنٹے کے بعد ہوا ہے اس کو آپ کو اوور ٹائم دیتے ہو تو یہ جو ہے یہ جس کو ہم ملامت کا نشانہ بناتے ہیں ان کے بھی بیو بچے ہیں اگر ان کو گولی لگتی ہے کون کے بھی بچوں کا خیال رکھتا ہے کون ان کو ٹیک کیل کرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں بینگ سیول آئیز سوسائیٹی ہمیں ہر طبقے کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کو حادثے کی صورت میں ان کو پریشانی کی صورت میں ان کے اگر وہ جو لوگ جو جانے قربان کرتے ہیں وہ پولیس کے وہ آرمی کے سپائی جن کی جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے بال بچوں کا کون ہمیں کتنا خیال کرتے ہیں آپ لوگ سب ایز سوسائیٹی تو ہمیں صرف الزام تراشی کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بروکن سسٹم ہے اس کو فکس ہم نے کیسے کرنا ہے نہ اس میں پولیس کا قصور ہے نہ اس میں پروسیکیوشن کا قصور ہے نہ ججوں کا قصور ہے تو اس میں ایک قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ایسی ہیں تو یہ بطور سوسائیٹی ہمیں اس کو فکس کرنا ہے اس کا سلوشن جو ہے یہ ایک لمبا ٹائم لے گا اس سیشن میں نہیں اگلے سیشن کو جس کو میں کنکلوڈنگ سیشن کہوں گا جو اس کی آخری کڑی ہوگا اس میں میں بتاؤں گا کہ ان تمام بیماریوں کا حل کیا ہے لیگلی سپیکنگ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس کے لیے لیگل لیجسلیشن کرنی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی دوسرے ملکوں کا کمپیرزن کر کے اس میں وہاں کیا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ہواں انصاف کیوں ہوتا ہے یہاں انصاف کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ ریزننگ آپ کو اگلی ہم جو ہے کسٹس میں بتائیں گے جو اس کی فورتھ ویڈیو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کریں گے with solutions شکریہ ڈاکٹر بشارت جی شکریہ موسیقی موسیقی